میں فخری میریٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک مرتبہ پھر اپنے کچھ محروضات لے کے ایک مطلعہ گزارش کرتا ہوں دم بخود سہمیں مسافر کی طرح بیٹھا ہوں دم بخود سہمیں مسافر کی طرح بیٹھا ہوں اپنے ہی گھر میں مہاجر کی طرح بیٹھا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے کس ذہنی عذیت سے میں گزر رہا ہوں اس کا اندازہ میرے مخلصین کو بھی ہے تمام مومنین کو بھی ہے اور جو حضرات اس میں شامل ہیں انہیں تو بہرحال اندازہ ہو گئی ایک ایسے گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں صرف ایک بے بنیاد الزام کہ میں نے وسیم کو ووٹ دی اس کے ساتھی فیضی کو ووٹ دی میں نے بچپن سے سنا جب امام علی مقام سے سوال بیعت کیا گیا تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا آپ لوگوں نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ فخری میڈی منکر قرآن کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہے آپ نے سوچ کیسے لیا میرے صفائی دینے کے باوجود لوگ مجھ سے کہتے رہے ہیں نہیں کوئی لانتی کہہ رہا ہے کوئی مرتد کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جس کے جو موں میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے میں سب کی سن رہا ہوں میں نے اپنی صفائی میں ایک ویڈیو جاری کیا اس کے اندر بہت سارے کمنٹس آئے خصوصی طور پر اس میں ایک کمنٹ یہ تھا کہ آفتاب شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر سچے ہیں تو ایفیڈیوٹ دیں اگر سچے ہیں تو ایفیڈیوٹ دیں اگر سچے ہیں تو ایفیڈیوٹ دیں حضرات میں نے یہ ایفیڈیوٹ آپ حضرات کی محبت میں آپ حضرات کے کہنے پہ آپ تابع شریعت کی تسلی کے لیے آپ حضرات کی تسلی کے لیے اپنی بے گنائی کی دلیل کے لیے حالانکہ کسی کے پاس میرے گنے گار ہونے کی کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے باوجود میں نے یہ ایفیڈیوٹ آپ حضرات کے بے پناہ اسرار پر تیار کیا میں یہ کام پہلے بھی کر سکتا تھا لیکن تین دن سے میں کچھ اپنے کاموں میں مصروف رہا میری سناؤ کے اندر ڈیوٹی دی تو میں تھوڑا سا اس کام میں اس خدمت میں لیٹ ہو گیا ہوں اس کے لئے آپ حضرات مجھے محب فرمائیں گے میں یہ ایفیڈیوٹ محتبر ذرائع سے انشاءاللہ لکھناؤ کے لئے صبح روانہ کر دوں گا اور میں نے آج شام روزہ افطار کے بعد یہ ایفیڈیوٹ اپنے میرٹ کے شاہی جامع مسجد کے امام راتب سید محضر عباس آبدی صاحب کو دکھا دیا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ محتبر آئے تھے انہیں بھی دکھا دیا بھائی دلبر زہدی صاحب محرم علی بغیرہ